پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک ثوابت کہلاتے ہیں دوسرے سیارات کہلاتے ہیں ثوابت تو وہ ستارے ہیں جو بالکل اپنے جگہ پر گڑے ہوئے ہیں جمعے میں اپنے جگہ سے ہلتے نہیں وہ جو گویا کہ آسمان کی زیب و زینت بھی ہیں اور روشنی کا سامان بھی مہیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے راستے بھی متین ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے تو وہ ثوابت کہلاتے ہیں دوسرے سیارات کہلاتے ہیں جو ایک مقام پہ نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ سفر کرتے رہتے ہیں منزلیں ان کی بدلتے رہتی ہیں ایک منزل سے دوسری منزل دوسری منزل سے تیسری منزل تو وہ جو چوبیس گھنٹے میں ان کی منزلیں بدلتی ہیں وہ جو منزلیں ہیں ان منازل کو بروج کہتے ہیں یہ منزلیں جو بدلتے ہیں اشتارے تو یہ سیاری جو بدلتے ہیں یہ جو بروج یہ برج کہلاتے ہیں یہ ان کی ایک منزل یہ منزل ہے یہ قمر کی منزل ہے یہ شمس کی منزل یہ اسی طریقے سے مختلف منزلیں ہیں تو یہ منازل جو بدلتے ہیں ان منازل کو برج کہا جاتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا مطلب برج سے مراد ہے اصل میں یہ وہ قیلے یہ وہ قیلے ہیں آسمان کے عدد جہاں ملائکہ رہتے ہیں ملائکہ کے رہنے کے لئے اللہ تعالی نے وہ قیلے بنا رکھے ہیں ان قیلوں کے در فرشتے رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں اللہ تعالی کے سجدے میں گرتے ہیں رکو میں چھکے میں ہیں خدا کی عبادت میں بلکہ آسمان دنیا پر اللہ تعالی نے بیت المامور بنا رکھا ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کے بالکل محاذات میں اوپر چلے جائیں تو آسمان دنیا کے اوپر جہاں ایک بیت المامور دنیا کا نام تو بیت اللہ ہے اس کا نام بیت المامور تو بیت المامور کے اردگر تواف کرتے ہیں ملائکہ حدیث میں آتا ہے سترہ ہزار ملائکہ ایک وقت میں تواف کرتے ہیں سترہ ہزار اور جو سترہ ہزار ایک مردبہ کر چکے ہوتے ہیں تواف ان کو پھر دوبارہ تواف کرنے کا موقع نہیں ملتا زندگی میں اتنے ملائک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر جو ہے وہ تواف کر اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسر سے تواف کر رہے ہیں تو یہ ستہ دار ملائکہ جو ایک وقت میں تواف کرتے ہیں جن کا دوبارہ موقع ان کو نہیں ملتا تو یہ جو ملائکہ ہیں ان کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قلعے بنا رکھے ہیں گوئے گھر بنا رکھے ہیں وہ ان قلعوں کے اندر جو ہے وہ ملائکہ رہتے ہیں اور اللہ کی وعدہ کرتے ہیں تو یہ اسے مراد وہ ہے تو بر سے وہاں وہ منازل ہیں جو منزلیں جو سیارہ تیہ کرتے ہیں اور یا بر سے وہاں وہ قیلے ہیں جس میں ملائکہ رہتے ہیں وزینا لناظرین اور رونک دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں وحفظ ناہ من کلی شیطان رجیم اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے مردود سے اللہ منستار قسمہ مگر جو چوری سے سن بھاگا جو چوری سے سن بھاگا فاتبہ ہو شیاب مبین سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا شیاب ساقب جو ہے شیاب مبین جو اس کے پیچھے پڑا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ شیاطین نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے تو یہ آسمانوں کی طرف یہ ابلیس اور شیاطین جاتے تھے اور جاتے تھے اور آسمان کے کناروں پر کھڑے ہو کے ملائکہ کی گفتگو سنتے تھے اور ملائکہ حدیث میں آتا ہے یوں انگلی کا اشارہ کیا آپ نے یوں کھڑے ہو کے یوں کھڑے ہو کے کطار میں یہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے کہ اللہ نے تجھے کیا حکم دیا وہ کہتا اللہ نے مجھے فلاں بندے کے بارے میں یہ حکام دیئے اور تدبیر عمر کو حکم دیا میں یہ تدبیر عمر کرنے جا رہا ہوں تو اس کا تجھے کیا کہا تو یہ سارے آپس میں یہ ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں یہ جو شیاطین یہ کان لگا کے سنتے تھے وہاں سے باتیں اب کسی کے بارے کوئی خبر ملی فوراں بھاگے نیچے بھاگے آکے جو کاہن جو کاہن ہوتے تھے نجومی ہوتے تھے ان کو آکے خبر دیتے کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ وہ ایک سچ وہاں سے اس نے اچھکا اس کے ساتھ نینانوے جھوڑ ملائے اور سو کی پوری ایک کار گزاری تیار کر کے اس کو سنا دی اب اس آدمی نے جب سنا ان میں تو ایک واقعہ سچا ثابت ہو گیا اسے پھر نینانوے کی کیر نہیں کی وہ جھوٹا ہے کہ نہیں وہ قدر دیکھا ہے جیسے کہا تھا وہ ہی ہوا اس کا مطلب بیار یہ بالکل سچا آدمی ہیں یہ صحیح تقدیر کے نوشتے میں سے پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے اس طریقے سے یہ کہاں جو ان کے ایمانوں کو اچھکتے تھے ان کے قائد کو خراب کرتے تھے اس لئے جو اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ کی بے سد ہوگی آسمانوں پہ ان کا اروج جو روک دیا گیا بند کر دیا گیا بند کر دیا گیا تب ہی تو ابلیس پہ پریشان ہوا تھا کہ آخر کون سی تبدیلی آگئی ہے کہ بھئے کیا وہ اوپر جانا ہمارا بند ہو گیا ہے پھر وہ تحقیقی تو پتا چلا کہ حجاز مقدس کے اندر ایک نبی جو مبوس ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ اوپر جانا بند کر دیا تو جانا ان کا بند کر دیا گیا تھا اب جب اس کے باوجود کوئی بھی کوشی کر کے ادھو در پہنچ جاتا تو اللہ تبارک وطہ اس کا نظم کر رکھا تھا کہ وہ جو سیارے ہیں وہ شعب ساقیب وہ سیارتا تھا فرشتہ وہ توڑ کے اس کے اوپر مارتا تھا جب مارتا تو بعض تو ہلاک ہو جاتے تھے اس کے لگنے سے بعض زخمی ہو جاتے کیا سر پوٹتا ٹانگ ٹوٹتی زخمی ہو کے گرتے تھے تو یہ وہ شعب ساقیب ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ان ستارے مار کے جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کرواتے جو تھوڑی بہت خبر لے رہتا وہ آگے اپنے نجومی کو بتا دیتا جب اس کو بتا دیتا تو وہ آگے مزید خبریں بنا کے ایک پوری لس جاری کر دیتا اور لوگوں کے عقیدے خراب کر کے شرک میں مبتلا کرتا تو اس کے بارے میں یہ ذکر کیا اور تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس اگر کوئی گیا اور اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جو کہہ سے صحیح کہا ہے تو فقط کفر وہ کافر ہو گیا اس لئے ایسے نجومی کاہن لوگوں کے پاس جا کے ان کی خبریں پتا کرنا اپنے بارے میں پتا کرنا پھر اس کی تصدیق بھی کرنا تو تصدیق بھی کر دی تو فرمایا کہ پھر اب یہ کافر ہو گیا دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا مسلمان نے یہ حرکت کی تو مسلمان تو پھر مرتض ہو جائے گا دوبارہ تجدید ایمان تجدید نکاح کی ضرورت لیکن لیکن بعض لوگ یہ شبہ اور دور کرتا جو بعض لوگ شغل میلے میں کرتے ہیں کہ یار چھوڑو یار یہ میں تذیب جو دیکھو کہتا کیا ہے سنو تو صحیح جو دیکھ تو کہتا کیا ہے کبھی وہ جا کے وہ کہیں نجومی سے حساب لوگ آ رہے ہیں کہے کو یار بتاؤ کیا معاملہ ہے وہ بتاتا ہے یہ شغل میلہ کر رہے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ یہ شغل میلے کے طور پر ایسے جا کے جو پتہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا اثرہ چالیس دین کی چالیس دین اور چالیس رات کی نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں چالیس دین کی نمازیں چالیس رات اور چالیس دین کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتے اور جو پڑی ہوئی ہیں چالی دین چالی دین کے نمازیں اس کی جرد کر دی جاتی ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے اسے شغل میلے کے طور پر بھی کسی سے کوئی غیب کی باتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے مضبوط اصول دے رکھے ہیں اس کے مطابق خدا کو پکارو منزل آپ کے لئے آسان اس کو ذکر کر رہے ہیں وحفظنا اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو من کلی شیطان رجیم ہر شیطان مردود سے اللہ من استرق سما مگر جو چوری سے سن بھاگا جو چوری سے سن بھاگا فاتبہ الشیاب انساقب سو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا